اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہیں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کنگ خالید انٹرنیشنل ائرپورٹ ریاد کی طرف سے ایک الٹ جاری کیا گیا ہے سب ہی مسافر ہو کے لیے اور یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی مسافر ابھی کنگ خالید انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آ رہے ہیں تو وہ آنے سے پہلے اپنی ائرلائن سے کانٹیکٹ کر کے فلائٹ اسٹیٹس کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیں کیونکہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے فلائٹ آگے پیشے ہو گئی ہیں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ابھی سعودی ربکندر کافی علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہیں موسم بہت زیادہ خراب ہے جس کی وجہ سے سب ہی مسافروں سے کہا گیا ہے ائرپورٹ پر آنے سے پہلے اپنی ائرلائنس والوں سے کانٹیکٹ کر لیں تاکہ آپ کی فلائٹ کا اسٹیٹس پتا چل سکے کہ وہ ٹائم پر جائے گی یا وہ ڈیلے ہو چکی ہے وہی دوستو منسٹری آف ہیمن سورٹس اور سورسنڈ ڈیولیمنٹس کی طرف سے اید الفطر کی چھٹی کے بارے میں اعلان کر دیا گیا ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں یعنی کمپنیوں میں کام کرنے والے لوگوں کی ڈوٹی انتیس رمضان یعنی آٹھ اپریل کو آخری ڈوٹی ہوگی نو اپریل سے اید کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی جو کہ بارہ اپریل تک رہیں گی اور تیرہ اپریل کو سب ہی ادارے کھول دی جائیں گے اس کے علاوے یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں سعودی ربکندر جہاں پر ہفتے میں دو دن کی چھٹی ہوتی ہے ایسے اداروں میں اید کی چھٹیاں سات اپریل سے ہی شروع ہو جائیں گی اس کے علاوے خبر تائف سے آئی اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ تائف کے اندر ایک کوئیت کی فیملی آئی ہوئی تھی اور اس بندے نے اپنی گاڑی کو اسٹارٹ حالت میں چھوڑ دیا کوئی سمان لینے کے لیے گیا تھا اندر اور اس کار کے اندر چار عورتیں بھی موجود تھی تب ہی وہاں پر ایک چور آتا ہے اور اس گاڑی کو چوری کر کے بھاگتا ہے بعد میں بیچ راستے میں جو ہے گاڑی کو روک کر کے بہت دور جانے کے بعد میں ان چاروں عورتوں کو اتار دیتا ہے اور پھر ریاض کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے تب ہی اس کے پیچھے پولیس پڑ جاتی ہے اور یہ گاڑی اتنی تیج چلا رہا تھا جس کی وجہ سے اس نے کافی دوسری گاڑیوں بھی جو ہے ٹکر ماری گاڑی کی تیج سپیٹ کی وجہ سے کیونکہ یہ بچ کے یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا اور اس کے پیچھے پولیس بھی پڑی ہوئی تھی تو اس کی گاڑی ایک بریچ پہ جا کے پلڑ جاتی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو بھائی یہاں پر سبھی لوگوں سے کہنا چاہوں گا کل کی ویڈیو میں بھی میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنی گاڑی کو کبھی بھی سٹارٹ حالت میں نہ چھوڑیں ایک منٹ کے لیے بھی چاہے اس کے اندر کوئی بندہ موجود ہو یا نہ ہو آپ یہ ماں سوچ رہا ہے کہ گاڑی کے اندر کوئی بندہ موجود ہے کوئی بیٹا ہے کوئی اس کو چوری نہیں کرے گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے اندر چار عورتیں موجود تھیں صرف ڈرائیور جو ہے کوئی سمان لینے کے لیے اترا تھا لیکن چوڑ جو ہے گاڑی لے کے فرار ہو گیا ایک خبر الجوف سے آئی ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ الجوف کے اندر پولیس نے دو ایسے لوگوں گرفتار کیا ہے جنہوں نے سڑک کنارے رکھے ہوئے ٹرافک مرور کے سپیڈ مونیٹر کیمرے کو توڑ دیا تو جیسا کہ آپ نے سعودیرپ کے اندر دیکھا ہوگا جگہ جگہ یہاں پر ٹرافک مرور نے کیمرے رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ گاڑیوں کی سپیڈ کو چیک کر سکیں اور وہ مخالفے کر سکیں لوگوں کے اوپر لیکن یہاں پر جو ہے کافی مرتبہ اس طرح کی خبر آتی ہے اور آپ کو جو ہے میں بتا چکا ہوں کہ یہاں پر جو ہے لوگ اتنا زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں ان کے اوپر زیادہ مخالفہ آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا غصہ کیمروں پر اتارتے ہیں اور کیمرے میں یا تو آگ لگا دیتے ہیں یا ان کو توڑ دیتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہاں پر کرائم کرنے والا بستہ ہی نہیں ہے تو ان دونوں کو بھی گرفتار کر دیا ہے مہین دوستو سعودی سوشل میڈیا پر مصری کی ایک ویڈیو کافی تیجی سے وائرن ہو رہی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مصری کی ایک مسجد کے امام ہے جو کہ نماز پڑھا رہے ہیں لیکن وہ دھیرے سے جو ہے اپنی جیب سے موبائل نکال کے نماز کے دورانی چلانا شروع کر دیتے ہیں تو دیکھیں آپر خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ شاید ان امام صاحب کو جو ہے قرآن شریف جو ہے اچھے سے یاد نہیں ہے اور وہ اس میں دیکھ کر کے پڑھنا چاہ رہے تھے کیونکہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پیچھے سے کوئی ان کی گلتی بھی نکال رہا ہے علاوہ بات کر لیتے ہیں انڈیا کی کچھ بڑی خبروں کی تو ایک ویڈیو یہاں پر آپ کو دکھانا چاہوں گا یوپی بجنور دھامپور سے آئی ہے جو کہ سوسل میڈیا پر ابھی کافی تیجی سے وائرل ہو رہی ہے ہولی کے ہردنگ کے نام پر ایک مسلم پریوار کے اوپر دیکھی یہاں پر رنگ لگایا گیا ہے اور ان کو ہری جو ہے کیا جا رہا ہے تو یہاں پر خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ پولیس نے چار لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے اور باقی کے لوگوں کی تلاش ابھی کی جا رہی ہے تو آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ کر کے جروع بتائیے گا پولی کے آڑ میں مسلم لوگوں کے ساتھ میں چھیڑ شاڑ کی جاتی ہے اور یہ دھامپور کے اندر پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ پچھلے سال بھی ایک مسلم مہیلہ جس نے برکہ پہنے نکھا تھا اس کے اوپر بھی رنگ ڈالا گیا تھا یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اپنے گھروں میں ترابی کی نماز پڑھ رہے تھے مسلم لیکن ہندو سنگڑن سے جڑے لوگوں نے ہنگامہ کر دیا پولیس کو بلا لیا اور ایس ایچ او نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ مسلم پکس کے لوگ انومتی نہیں دکھا پائے جس کی وجہ سے بھوستیے میں ان کو اس طرح کی گلتی نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے یعنی اپنے گھروں میں نماز نہ پڑھنے کیلئے ان سے کہا گیا ہے تو آپ مجھے یہاں پر کمنٹ کر گئے جرور بتائیے گا اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے عبادت کر رہا ہے تو کیا اس کے لئے بھی پرمیسل لینے کی ضرورت ہے کیا اس کے لئے پرمیسل لینے پڑھے گی ایک خبر یو پی میرٹ کی آپ کو بتانا چاہوں گا رات کے سمیں موبائل چارجنگ سے ہوا دھماکہ جس کے وجہ سے گھرمہ آگ لگ گئی اور چار بچوں بھی جل کر کے موت ہو گئی ہے اور ان کے جو ماں باپ تھے وہ بھی گمبیر روپ سے غیل ہو گئے ہیں تو یہ کوئی ضروری آنکاری آئی تھی کوئی ضروری خبری تھی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ